ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا بری وائٹ کو سال 2019 سے لے کر ابھی تک ڈبلو ایب لی نے بہت زیادہ پوچھ دیا ہے اور اس لئے فرنڈ کران جوال 2019 میں سیت رولنگز کو ہرا کر یونیورسل چیمپئن بھی بن گئے اور بری وائٹ کا یونیورسل ٹائٹل رین 64 دنوں سے اوپر ہو گیا ہے اور اس بیچ انہوں نے ابھی تک دو بار ان کا یونیورسل چیمپئنشپ ڈیفرنڈ بھی کیا اور دوستو مجھے نہیں لگتا کہ دا فرنڈ رسلمنیا 36 سے پہلے کسی سے بھی ہارنے والے ہیں اور وہ رسلمنیا 35 سے ابھی تک جتنے بھی پیپر یو ہوئے ہیں زیادہ تر سبھی میں انہوں نے ان کا راو وومنز ٹائٹل ڈیفرنڈ کیا ہے اور دوستو اتنا ہی نہیں بیکیلنش نے 263 دنوں تک راو وومنز چیمپئن بن کر لانگیسٹ راو وومنز چیمپئن بننے کا ریکارڈ بھی بنا دیا ہے اور ان کا ٹائٹل رین ابھی بھی چل رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سمکڈون وومنز چیمپئن بیلی کے بارے میں بیلی نے سمکڈون وومنز ٹائٹل شارلیٹ فیر سے فرائیڈے نائٹ سمکڈون میں جیتا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک صرف ایک باری ان کا ٹائٹل ڈیفرنڈ کیا ہے اور تیل سی 2019 میں ان کا کوئی میچ بھی نہیں ہوا دوستو بیلی کی ٹائٹل رین کو 80 دنوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اتنے دنوں میں انہوں نے کچھ بھی خاص نہیں کیا ہے چلیے اب ہم بات کریں گے انٹر کانٹرینڈل چیمپئن شنس کے ناکمورا کے بارے میں دوستو شنس کے ناکمورا نے ان کا ٹائٹل ایکسٹریم رولز 2019 میں فن میلر کو ہرا کر جیتا تھا اور حالکہ انہوں نے کئی بار ان کا ٹائٹل ڈیفرنڈ بھی کیا ہے پر زیادہ تر ان کے سبھی ٹائٹل میچز میں سیمی زین یا پھر کسی اور کے انٹرفیرنس کی وجہ سے وہ ان کا ٹائٹل بچاتے آ رہے ہیں شنس کے ناکمورا کا ٹائٹل رین ایک سو ستر دنوں سے بھی اوپر ہو گیا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں سی این ایلمس کے بارے میں جو کہ اب یہ حال میں ہی ریمشٹیریو کو ہرا کر یونائٹے سٹریٹس چیمپئن بنے ہیں لیکن انہیں اگلے ہی ہفتے یعنی کہ آنے والے منڈے نائٹ راو میں ان کا یونائٹے سٹریٹس ٹائٹل ڈیفرنڈ کرنا ہے دوستو سی این ایلمس کو چیمپئن بنے ہوئے ابھی کچھ دین ہوئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا سی این ایلمس اس ٹائٹل کو بچا پاتے ہیں یا نہیں چلیے اب بات کریں گے ڈیوی ایلی چیمپئن ڈا بیسٹ انکارنیٹ براک لیسنہ کے بارے میں دوستو براک لیسنہ نے چار اکٹوبر 2019 کو فرائیڈی نائٹ سپیکڈان میں کوفی کنگسن کو کچھ سیکنڈز میں ہرا کر پانچوی بار ڈیوی ایلی چیمپئنشپ جیتی تھی اور اس کے بعد سے ابھی تک انہوں نے دو بار ان کا ڈیوی ایلی ٹائٹل ڈیفنڈ بھی کیا ہے ایک بار کین ویلسکس کے خلاف اور دوسری بار ریمیس ٹیریو کے خلاف اور دوستو براک لیسنہ کا ٹائٹل رین 90 دنوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اب ان کا اگلا میچ سیدھا روہ رمل 2020 میں ہوگا تو دوستو اب آپ ہی تیہ کریں کہ ان سب میں 2020 کا بیسٹ چیمپئن کون ہے اور کمنٹ کر کے میرے ساتھ بھی شیئر کریں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اگلا کمپیریزن ویڈیو آپ کون سی دیکھنا پسند کروگے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اس اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی